گرانے کی ایک دکان میں ایک گراہک آیا اور دکاندار سے بولا بھائیہ مجھے دس کلو بادام دے دیجئے دکاندار دس کلو بادام تولنے لگا تب ہی ایک قیمتی کار اس کی دکان کے سامنے رکھی اور اس میں سے اتر کر ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی دکان پر آیا اور بولا بھائی ایک کلو بادام تول دیجئے دکاندار نے پہلے گراہک کو دس کلو بادام دیئے پھر دوسرے گراہک کو ایک کلو جب دس کلو بالا گراہک چلا گیا تب کار سبار گراہک نے کوتو ہلوش دکاندار سے پوچھا یہ جو گراہک ابھی گئے ہیں یہ کوئی بڑے آدمی ہے ان کے گھر میں کوئی کارکرم ہے کیونکہ یہ دس کلو لے کر گئے ہیں دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا آرے نہیں بھئیہ یہ تو ایک سرکاری بیباغ میں چپراسی ہیں لیکن پچھلے سال جب سے انہوں نے ایک بدبہ سے شادی کی ہے جس کا پتی لاکھوں روپر اس کے لئے چھوڑ کر گیا تھا تب سے اسی کے پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں یہ مہاشے ہر مہینے دس کلو بالا گراہک نے بھی ایک کلو کی بجائے دس کلو بالا گراہک لے لیے دس کلو بالا گراہک کا تھیلہ لے کر جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی بی بی چوک کر بولی یہ کسی اور کا سامان اٹھا کر لائے ہو کیا دس کلو کی کیا ضرورت اپنے گھر میں بھائیہ جی نے اتر دیا ارے پگلی میرے مرنے کے بعد کوئی چبراسی میرے ہی پیسے سے دس کلو بالا آدام کھائے تو جیتے جی میں ایک کلو کیوں تو ساتھ ہی اپنی گاڑی کمائی کو بینکوں میں جمع کیجئے لیکن ہاں اپنے اوپر بھی خرچ کرتے رہیے کیونکہ کیا پتا آپ کے بعد آپ کی اس گاڑی کمائی کا دروپیوگ ہی ہو تو انجوائے کریے جیون کے ہر ایک پل کو موج کرو روج کرو نہیں ملے تو کھوچ کرو تو کل زبا پھر ملیں گے ایک اچھی بات کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار موسیقی